موسیقی 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 اسٹیج پر رونکہ فروز تمام علم اکرام میرے سامنے ایک بڑی تعداد میں تشریف فرما جملہ غلامان محمد و آل محمد اور اسٹیج کی رونکہ شمشیر اہل بید خطیب بے باگ حضرت علامہ سید حسن علی بابا قادری الحسینی اور تمام وہ لوگ جو گیٹ کے باہر سن رہے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و برکاتہ ضروری نہیں ہے کہ ہلکے میں سلام کیا جائے تو ہلکے میں جواب دیا جائے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہلکے میں بھی کہی جائیں تو وزندار ہوتی ہیں تو یہ تو پھر بھی سلام ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الكریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین عزیزان محترم ہم کافی دیر سے آپ تمامی حضرات ہندوستان کے اس قبرستان میں بیٹھ کر انتہائی بیداری کے ساتھ حسن علی باوہ کا خطاب بھی سن رہے تھے نادخوا حضرات سے ناد رسول بھی سن رہے تھے اللہ آپ کی ذوق سماعت کو سلامت رکھے اور آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے دیکھئے حالات کیا ہیں اس سے آپ بھی واقف ہیں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو بتا دوں کہ کل یا آج ہی کی ریپورٹ ہے تقریباً چھے ہزار سے زیادہ مائک مسجدوں سے اتار لیے گئے تو بہرحال تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن آئیے اس سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ سم مل کر مکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پنہا میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک کا نصر آنا پیش کر لیں پڑھیں اللہمہ صلی علیہ سیدنا شقیعنا و مولانا محمد و علیہ آل محمد و بارک وسلم صلی علیہ سلاتم وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان اگرامی مائک کی آواز گرچی کم ہے لیکن آپ کی آوازوں میں کمی نہیں آنی چاہیے آپ کی آواز جتنا بلند ہوگی اتنا میری تقریر میں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی جینا ہے تو کحرام مچا دو تو کم سے کم اپنی آوازوں کو تو بلند رکھیں اور ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عزیزان محترم آج کی شب یعنی شب قدر یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور اس رات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو نازل کرنا چاہا تو اللہ نے اس رات کا انتخاب فرمایا تفسیر قرطبی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ہی کی رات یعنی شب قدر میں جبریل امین مکمل قرآن لوہ محفوظ سے لے کر آسمان دنیا پر نازل ہوئے اور اس کے بعد حضرت جبریل امین نے تمام فرشتوں کو قرآن لکھوایا تمام فرشتوں سے املہ کروایا اور اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر رفتہ رفتہ جب جس آیت کی ضرورت پیش آئی اللہ نے قرآن مجید کو مجھ پر نازل کیا عزیزان اگرامی یہی وجہ ہے کہ شب قدر میں صفیہ اکرام کا یہ معمول رہا کہ حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی شب سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے اور قصرت کے ساتھ استغفار کرے اور پھر آگے فرمایا کہ اگر بندہ نوافل اور قرآن کی تلاوت کو جمع کر لے یعنی قرآن بھی پڑے اور کھڑے ہو کر نوافل بھی پڑے تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے تو آپ آج کی رات کی عظمت اور اس کی قدر منزلت کا اندازہ لگائیں کہ آج ہی کی وہ رات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی شب اگر کوئی بندہ نیک نیت کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر عبادت کرے گا تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ آج کی رات گر کوئی بندہ کھڑے ہو کر عبادت کرے گا تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا عزیزان ملت جب اس روایت کو پڑھا جاتا ہے تو عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس حدیث میں اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ کسرت کے ساتھ نوافی پڑے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن مفسرین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں کھڑے ہونے سے مراد نوافی کی کسرت نہیں ہے یہاں کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی نیند کو ترک کر کے اللہ کے حضور آ جائے اور اللہ رب العزت سے اپنی معافی کو طلب کرے یعنی نماز بھی پڑھے تلاوت بھی کرے استغفار بھی کرے دروب بھی پڑھے ذکر و اذکار بھی کرے معلوم یہ ہوا کہ کھڑے ہونے سے مراد صرف نماز ہونا نہیں ہے کھڑے ہونے سے مراد بستر کو چھوڑ کر نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے اب عزیزان ملت میں بڑی تیزی کے ساتھ قرآن کی عظمت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لئے نازل کیا بول دو سبحان اللہ کبھی کبار کام کی باتیں بھی سن لینی چاہیے کام آتی ہے تو یہ قرآن کس کے لئے نازل کیا اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لئے میں نے نازل کیا ہے اگر زندگی جینے کا سلیقہ چاہتے ہو تو قرآن تمہیں بتائے گا اگر اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا سلیقہ چاہتے ہو تو قرآن تمہیں بتائے گا قرآن میں اللہ نے ہر عمل کا ذکر کیا ہے بس انسان کو تلاوت کرنے کی دیری ہے عزیزان ملت اسلامیہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک معلوماتی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا آپ مکمل تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھو قرآن کو مٹانے والے ہر دار میں موجود رہے ہیں لیکن قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے عزیزان ملت اسلامیہ جب جب قرآن کو مٹانے کے لیے یزید جیسے بدبخت آئے ہیں تو اللہ نے حسین ابن علی کا بھی انتظام فرمایا ہے آپ ذرا ہندوستان ہی کی تاریخ کو پڑھنے ایک خاتون جس کا تعلق کرنا ڈکا سے ہے اس نے قرآن کو پڑھنا چاہا اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں قرآن کو سمجھوں گی قرآن کو پڑھوں گی اس کے معنی کو جانوں گی اس کی تفسیر کا مطالع کروں گی اور اس کے بعد اسلام کو ختم کروں گی اس نے قرآن کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا شروع کیا اب آپ اللہ رب العزت کا موجودہ دیکھیں وہ پڑھ رہی تھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ پڑھا رہا تھا اسلام کو پھلانے کے لیے اس خاتون نے اس خاتون نے قرآن کو پڑھا تاکہ اسلام کو ختم کیا جائے لیکن اللہ نے اس سے ایسا کام لیا ایسا کام لیا کہ نور قرآن اس کے سینے میں اتارا اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا اور ایک عظیم مبلغہ اسلام بن کر کے نظر آتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہاں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کو صرف رمضان میں پڑھنے کے عادی نہ بنو قرآن وہ کتاب ہے کہ جتنے ایام اللہ نے سال میں آپ کو عطا کیے ہیں ہر دن اپنا یہ معمول بنا لو کہ کام پر نکلنے سے پہلے کم سے کم ایک رکوع ہم ترجمے کے ساتھ ضرور پہیں گے کیونکہ اللہ نے قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے قرآن دلوں کو منور فرماتا ہے قرآن دلوں کو روشن کرتا ہے قرآن زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے قرآن زندگیوں کو بہتر بناتا ہے آپ کہیں گے حضرت قرآن زندگیوں کو کیسے بہتر بناتا ہے قرآن دلوں کو کیسے منور کرتا ہے تو ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک انسان آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے بزرگ آپ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ دل کو منور کیسے کیا جاتا ہے بول دو ذرا یہ بتاؤ کہ دل کو منور کیسے کیا جاتا ہے بزرگ خاموش رہے اس کے بعد کچھ دیر ٹھہرے اور پوچھا کہ تُو نے کیا کیا ہے دل کو منور کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کیا کچھ نہیں کیا لیکن دل ہے کہ سیاہ کا سیاہ ہے منور ہو ہی نہیں رہا ہے میرے دل پر کوئی بات اثر کر ہی نہیں رہی ہے میں نے تو بہت سے حق کنڈے اپنائے لیکن دل جہاں تھا آج بھی وہی کا وہی ہے اس کے بعد بزرگ نے ایک ڈول کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس ڈول کو لے جا کچھ فاصلے پر طلاب ہے وہاں سے پانی لے کر کے آ اس انسان نے ڈول کو اٹھایا طلاب کے قریب پہنچا پانی ڈول کے اندر ڈالا یعنی ڈول کو بھرا لے کر کے آیا جب وہ پہنچا تو پانی ختم ہو چکا تھا بزرگ نے فرمایا دوبارہ جا وہ دوبارہ پہنچا پھر ڈول بھر کر کے لے کر کے آیا پھر جب قریب پہنچا تو پانی ختم ہو چکا تھا بزرگ نے تیسری مرتبہ بھیجا پھر چوتھی مرتبہ بھیجا پھر پانچویں مرتبہ بھیجا اس انسان تو مولانا غصہ آ گیا وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے ایک مرتبہ نہیں ساتھ ساتھ مرتبہ پھیجا جب بھی آیا دوبارہ لینے پھیج دیا بزرگ مسکرائے اور فرمایا اب بھی نہیں سمجھا وہ کہتا ہے نئی بات تو سمجھ میں نہیں آئے بزرگ نے فرمایا دور کو ذرا الٹا تو کر جب اس نے دور کو الٹا کرا تو بہت سارے کوئلے بہار نکلے آپ جانتے ہیں کہ کوئلے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے کوئلے کا رنگ کالا ہوتا ہے لیکن جب دور کو الٹا کیا تو سفید رنگ کے کوئلے نکلے بھگو نے اشارہ کر کے کہا کہ یہی تو تیرا جواب ہے جس طرح بار بار پانی سے بھک کر کوئلہ کالا نہیں رہتا اپنی صفت کو بدل دیتا ہے یہی تیرا جواب ہے اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرا دل بھی منور ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کو شروع کر دے قرآن کے پڑھنا شروع کر دے تُو پڑھے گا اللہ تیرے دل کو منور فرما دے گا قرآن پڑھنے کے عادی بنو بول دو اور سر پڑھو نہیں سمجھو ترجمے کے ساتھ پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے نا تب پتا لگے گا کہ تمہارا رب تم سے کیا کلام فرما رہا ہے میں اکثر ایک جملہ میرے مولا کا کہا کرتا ہوں میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا کیا بات ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے اب بھی نہیں بولو گے مولا فرماتے ہیں وہ مولا جو با کے نیچے کا نکتہ ہے علی کو پھیلا دو تو قرآن بنے اور قرآن کو سمیٹ دو تو علی بنے تو مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کا لیا کرتا تھا اور جب میرا دل چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز ادا کر لیا کرتا تھا تو قرآن کو پڑھو بھی اور قرآن کو سمجھو بھی اب گفتگو کے آخری مرحلے پر دو تین باتیں ہیں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن کا ساتھی کسے بنایا اب تو آپ کے مطلب کی بات آ رہی ہے نا ارے بول دو اب بھئی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے قرآن کا ساتھی بنایا تو مشہور حدیث نبی نے فرمایا انی ترکتو فیق مستقلین کتاب موہی و اہل بیتی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور میرا خاندار اور فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ہمیشہ ملے رہیں گے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کی حوز کاؤسر پر ساتھ آ جائے یہ رشتہ ہے اہل بیت اور قرآن کا یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے کردار کو دیکھو اور آپ دیکھیں کہ کربلا میں بھی جو تعلق قرآن کا اور اہل بیت کا ہے وہ حسین نے میزے پر پڑھ کر بتایا کہ جو نبی کہہ کر گئے تھے کبھی جدا نہیں ہوں گے میرا قطع ہوا سر تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ جزید ہم دولوں کو علیت کرنا چاہتا تھا لیکن حسین نے تلاوت کر کے بتایا نہ قرآن معلی بیت سے جدا ہو سکتا ہے نہ انہیں معلی قرآن سے جدا ہو سکتا ہے اب ایک روایت مولا کے بارے میں سنا نہ آپ نے کہ اللہ کی رسول فرماتے ہیں القرآن معا علی وعلی معا القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے ڈیسا والو آپ کس کے ساتھ ہیں مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم جس کے ساتھ تھوڑا سا حسلہ رکھیں محرم میں صرف تینی مہینے واقع ہیں اب عقیدہ دینے لگا ہوں عقیدہ عقیدہ دینے لگا ہوں پہلے ایک روایت سناوں گا پھر عقیدہ دے کر جاؤں گا سمجھیں گے نا ایک روایت تو میں نے ابھی کے ابھی کینسل کی اگلی روایت سنا رہا ہوں کیونکہ صرف پانچ ساتھ منٹ باقی ہے بلک قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ اب ایک روایت ایک جنگ تھی جس میں مد مقابل بھی کلمہ گو اور ادھر مولا کا لشکر تو علی نے کہا مالک اشتر سے کہ مالک اشتر جاؤ فلا جو سامنے کھڑا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے جاؤ اسے مار کے چلے آؤ مالک اشتر گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور دور کر کے گئے اور قریب جا کر کے دیکھا تو قرآن کو ہاتھ میں لیے تلاوت کر رہا تھا علی نے گھوڑا واپس کیا مالک اشتر نے گھوڑا واپس کیا علی نے پوچھا کہ مالک اشتر میں نے بھیجا تھا مار میں اور دوبارہ چلے آئے مارا کیوں نہیں ارز کرتے ہیں سرکار کیا کروں گیا تھا مارنے کے لیے لیکن دیکھا کہ قرآن ہاتھ میں لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے مولا نے جب سنا تو بغیر کچھ کیے فورد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور بجلی کی تیزی کس جیسا یعنی برک رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اور تیزی سے گھوڑا بھوڑایا مالک اشتر نے علی کے چہرے پر جلال دیکھا تو بردار سے نہ کر سکے وہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور علی کے پیچھے پیچھے گھوڑا دورانے لگے جب دونوں کا گھوڑا آپس میں بگلگیر ہوا یعنی علی کا گھوڑا اور مالک اشتر کا گھوڑا جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو مالک اشتر نے پوچھا علی مارنے تو مہدی گیا تھا لیکن تعلیت قرآن سمجھ کر کے لوت آیا آتھ کس لیے جا رہے ہیں تو علی مسکرائے اور علی نے کہا کہ مالک اشتر تو نے اللہ کے رسول سے اس حدیث کو نہیں سنا ہے کہ القرآن ماء علی وہ علی ماء القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے مالک اشتر نے ہاتھ جڑ کر اس کیا سرکار بے شک مانے رسول کو کہتے سنا ہے تو علی نے کہا بس بعد ختم ہو جاتی ہے یہ جو تعلی قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قرآن کو نبی نے میرا ساتھی بنایا ہے ہر تعلی قرآن جب قرآن پڑتا ہو تو قرآن حمق میں اٹک کر دیکھتا ہو کہ دل میں علی ہے یا نہیں علی ہوتا ہو تو قرآن سینے میں اٹھا جاتا ہو نہیں ہوتا تو قرآن اٹھا جاتا ہے قرآن حلق میں اٹھا کر دیکھتا ہے کہ سینے میں علی ہے یا نہیں اگر علی ہے تو قرآن سینے میں اتر جاتا ہو اور علی نہیں ہوگے تو قرآن اٹھا جاتا ہے اب جملہ نازل ہو گیا دعا دیجئے گا اس قوم کو نہیں حافظ قرآن چاہیے جس کے سینے میں علی کی محبت ہو دیکھئے دیکھئے سیفٹی کے لئے ضروری ہے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بیماری آئی تو ہر کسی کی زبان پر یہ تھا کہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے لا علاج بیماری لیکن چند ہفتوں کے بعد چند مہینوں کے بعد ڈاکٹروں نے ایک ویکسنگ کا ایک ویکسنگ کو ایجاد کیا اور کہا کہ اس ویکسنگ کو جو بھی لگائے گا اس پر کورونا کا اثر نہیں ہوگا یعنی لا علاج بیماری تھی ڈاکٹروں نے علاج ڈھونڈ نکالا تو کہنے جو جا رہا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ کورونا کا تو علاج ہے بغز علی کا علاج نہیں ہے اور ناظر ہو گئی بات سنتے چلے کہ علی کو نہ ماننے سے علی کا کچھ جاتا نہیں اور نہ ماننے والے کو کچھ رہتا نہیں بھئی دو باتیں یاد رکھیے گا شب قدر ہے ایک تو یہ یاد رکھیے گا اور جو شب قدر کا پیغام ہے وہ یاد رکھیے گا شب آج کی اس محفل کا پیغام ہے کہ قرآن کی تلاوت کو عام کریں اس پیغام کو ذہن میں رکھیے گا دیکھئے اکیس رمضان کو یہ آخری بات جو مولا کی شہادت ہوئی نہ دیکھئے بہت کم جملوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا امید کے ساتھ کہ آپ سمجھ جائیں گے تو اکیس رمضان کو جو مولا کی شہادت ہوئی ہے مارنے والے کا نام ہے ابن ملجیم کیا نام ہے بولو ابن ملجیم کی سیرت کے حوالے سے امام زہبی اور بھی جو اسماع رجال پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ابن ملجیم کے حوالے سے علماء اکرام کی بھی توجہ لکھائے کہ ابن ملجیم حافظ قرآن تھا بہترین عالم تھا فقہ پر بڑی دسترست رکھتا تھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ملجیم کو ایسی جگہ پر ڈیوٹی لگائی تھی اور حکم دیا تھا کہ اس علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں تمام لوگوں تک تمہیں دین پہنچانا ہے اور حد تو یہ ہے کہ ابن ملجیم وہ ہیں جس کے تعلق سے لکھا جاتا ہے کہ وہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا یعنی قیام اللہ کا عادی تھا ساری ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ مولا کائنات کے چہنے والوں میں سے تھا ایک دن مولا نے کہا کہ اے ابن ملجیم ایک دن تو مجھے قتل کرے گا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ حضور میں تو آپ کے در کا غلام ہوں میں آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں تو علی نے کہا ہاں تو ہی ہے جو مجھے قتل کرے گا تو غور طلب بات یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنے والا قرآن کا بہترین حافظ علم احتقاء پر دسترست رکھنے والا اپنے دور کا بہترین مبلغ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا آپ غور کریں کہ ایک لمحے کے لیے علی کا بغض آیا دل میں اور ضرب لگائی علی کے سر پر اب اللہ نے اس کو حال یہ کیا کہ قیامت طلب جہنم میں سرتا رہے گا جہنم میں جلتا رہے گا تو اے عبادت کرنے والا اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرو یہ عبادتیں یہ ریاضتیں یہ بندگی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اللہ نے جن کی محبت کو سینے میں بسا کر اللہ کی عبادت کرو کیونکہ جو اللہ کی عبادت برز اہل بائد میں کرتا ہے پھر یا کہ وہ یزیدی گروہ ہوتا ہے یا ابن ملجم کا ملیم ہوتا ہے اور جو ایک لمحوں کے لئے حسین کی محبت یا نبی کی آل کی محبت دل میں بسا دیتا ہے پہلے ہوتا اب ہر علیہ سلام ہو جاتا تو سب کچھ کرو لیکن ان کی محبت کے ساتھ اور اس شب قدر میں جب یہاں سے جاؤ مزیدوں میں تو سفیان سوری کے قول کے مطابق آپ کو آخری پیغام یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا کیا کریں گے آپ اپنے گناہوں کو یاد کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا یہی وہ رات ہے جس کو مغفرت والی رات کہا جاتا اس رات کو سو کر یا چوراہے پر بیٹھ کر مد گوائیے گا قرآن کی تلاوت کیجئے گا نوافل پڑیے گا استغفار کیجئے گا میں صاحب مزار کا وسیلہ لے کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ میرا بولنا آپ کا سننا اور یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خان باپو ہر سال خوب محنت کر کے اس عظیم الشان عرص کا اتمام کرتے ہیں اللہ ان کو بھی عجر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک